ازل سے انسانیت اپنے مقصد تخلیق کی تلاش میں ہے انسانی تاریخ میں جہاں مختلف مذاہب اور ادیان اس جانب رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہیں الہامی قدب کے ساتھ ساتھ جد ترگزیدہ ہزتیاں بھی اپنے کردار سے نور حیدائید کی شمعہ کا روشن اور ممتاز رکھتے ہوئے نظر آتی ہیں ایسی ایک شمعہ کا نام ہے حضرت سید محمد امیر شاکلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں اہل پشاور محبت میں مولوی جی کے نام سے یاد رکھتے ہیں یہ علم عرفان کا وہ سمندر تھا جہاں علم لغت لسان کے مباحث کا سیر نہ تھا بلکہ حقیقتاً جاننے سے علم جینے تک کے سفر کا نام تھا ان سے ملنے کو تو کیا کہیے جگر ان سے ملنے کو زمانہ چاہیے 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 اَلَا إِنَّ عَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَازِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُلَّذِينَ عَامًا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّبُوا حضور قبلِ عالم قبلہ شیخ التفسیر والحزیز آقائی ومولائی ومرشد وستازی حضور قبلہ سجد محمد امیر شاق قادری گلانی المعروف مولی جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک ان کی تعلیمات ان کا بچپن اور ان کی زندگی ایک حیات جاویدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہروی میں ہمیشہ اپنی زندگی انہوں نے گزاری سیدنا مولی جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت میرے خیال میں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سیدنا مولی جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں پیدا ہوئے اور اس سے بڑھ گئے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان کی رہنمائی ان کی محبت ان کی شفقت نصیب رہی ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ان سے سیکھنے کا موقع سیدنا مولی جی صاحب نے تقریباً پچاس کے قریب بلکہ اس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں سب سے پہلی کتاب آپ کی نماز مقبول ہے اور قرآن مجید کی تفسیر آپ نے تفسیر الحسنیہ کے نام سے لکھی ہے جو الحسن میں کس طوار شائع ہوتی رہی یہ سورہ البکرہ کی تفسیر اس میں مکمل ہوئی ہے حدیث شریف پہ آپ نے بڑا کام کیا اپنے ازین شاہ موندوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی شرع بخاری شریف یہ تین پارے تھے دستیاب ہوئے ہیں ان کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کر کے ان کو شائع کیا اور اسی طرح امام نسائی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب خسائص علی کا ترجمہ آپ نے انوار علی کے نام سے کیا اور ایک اور کتاب شمائل نبویہ جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اس میں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے بارے میں صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روایات جمع کی گئی ہیں اس کا ترجمہ اور شہرہ انوار غسیہ شرع شمائل نبویہ کے نام سے کیا اور یہی وہ کتاب ہے جسے بارگائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شرف قبولیت حاصل ہوا یہ خاندانی لحاظ سے بھی یہ بہت بڑا ایک دینی روحانی اور علمی خاندان تھا آپ کی جدیال حضرت عبالبرکہ سیدہ حسن باہشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دسویں گیارویں صدی حجری کے آخر میں پشاور تشریف لائے اور یہاں پر پشاور میں ایک بہت بڑا علم و عرفان کا مرکز قائم فرمایا سلسلہ علیہ قادریہ کی ترویہ جو اشاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بہت بڑا کام کیا کہ یہاں پر حدیث شریف کا درست شروع کیا اس زمانے میں یہاں پر اس علاقے میں فقہ ہنفی کا درست تو ہوتا تھا یہاں اٹک کے اس پار پورے خطے میں اور افغانستان تک اس سب علاقے میں فقہ کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی لیکن حدیث شریف کا درست حدیث شریف کے علم کی طرف توجہ نہیں تھی اول برقاس کی حضرت باشا صاحب رحمت اللہ تعالی نے سب سے پہلے یہاں پر حدیث شریف کا درست شروع کیا اپنی اس خانقہ آلیا میں پھر آپ کے صاحبزاد محدث کبیر حضور سید شاہ محمد عوض صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس زمانے میں یہاں بیٹھ کر پشاور میں بیٹھ کر بخاری شریف کی ایک عظیم شان شرع لکھی اس بخاری شریف کی شرع پر حالی میں پشاور یونسکی سے ڈاکٹر سمی اللہ نائمی صاحب نے پی ایج ڈی کی ہے اور انہوں نے ایک کمال کا کام یہ کیا ہے کہ یہاں پر برسغیر پاک و ہین میں جو حدیث شریف کی شرع لکھی گئی ہیں مثلا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی کی اشاعت علامات ان کے بیٹے شیخ نور الدین صاحب کی شرع بخاری شریف اور حضرت شاہ علی اللہ صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی کی شرع موتا امام مالک کے ساتھ شرع غصیہ بخاری کا موازنہ کرتے ہوئے حضور شاہ محمد غصر صاحب رحمت اللہ تعالی کو ان سے بڑا محدث ثابت کیا ہے یہ پی ایج ڈی کے مقالے میں انہوں نے جو پشاور یونسکی سے یہ مقالہ انہوں نے تحریر کیا اور اس مقالے کی ایک کافی جلال آباد یونسکی گئی تھی اور دوسری مدینہ یونسکی بیجی گئی تھی اس کے بعد پھر انہیں پی ایج ڈی کا حق دار قرار دیا جا تو حضور مولی جی سرکار رحمت اللہ تعالی نے اپنے آبا و اجداد کے اس شریعت اور طریقت کے ان علوم کو اور جامع شریعت اور طریقت بن کے یہاں پر جہنب پشاور میں اس آستانہ آلیہ میں یہ سلسلہ آگے چلایا آپ نے اس مقصد کے لیے شاہ محمد غصر صاحب رحمت اللہ کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی اور پھر یہاں پر درس و تدریس کے ذریعے اور تصنیف و تعلیف کے ذریعے اس سلسلے کو اپنے اصلاف کی ان تعلیمات کو آگے پڑھایا آپ نے انیس سو اکتالیس میں یہاں پر درس کا درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور یہ درس قرآن آپ کی وفات تک و سال تک یہ سلسلہ دو آزار دو تک یہ سلسلہ جاری رہا آپ نے حدیث شریف کا درس بھی دیا فقہ کی کتابوں کا تصوف کی کتابوں کا درس بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف و تعلیف کی دربی توجہ مبذول فرمائی اور یہاں پشاور میں سب سے پہلا دینی مجلع الحسن کے نام سے آپ نے جاری فرمایا مجلع سرکار کی تصوف کے بارے میں جو رائے تھا وہ یہ تھی کہ ایک صحیح معنی میں سوفی جو رہے اس کا مقصود جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ذات کے پاس صرف اور صرف جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلتے ہیں اس لیے وہ فرماتے تھے کہ یا رب محمد کہ میں محمد کے رب کو بتاکھوں وہ رب جس کرام اللہ تعالی ہے وہ رب جس نے قرآن حقیم ناظر کیا وہ رب جس نے ہمیں نعمت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جناب کی ساری زندگی میں سوائے حسنہ کے مطابق گزری ہے ہم تو خیر چنیس پر عالم خواک رہاں با عالم پاک ہم ان کا کام مقابل ہے ان کا ایک تجربہ بھی بہت ہو سیدہ دنیا کا تجربہ بھی ان کا بہت ہو سیدہ میں ایک قیم کھوں بڑے بڑے پڑے لکھے آدمی اسے بہت جانا پڑے لکھے دیں میں ان سے کچھ سوال کی تو اکیلے میں جب بھی آتا تھا مجھے ایک کے لئے مٹھا تھا تو مجھ سے خرماتے تھے کہ اقبال جان میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے وہ جب بھی نمبر اقبال جان آپ کس وقت آئے ہیں میرے پاس یہ سوال لے کر اب تو میری آنکھیں بھی اترا کام نہیں کرتے اب تو کواں اور آزاز میں بھی وہ جو ہے سنتولن باپ ہی نہیں رہا کہتے ہیں کسی نے پوچھے نہیں ہے کہ میری دکان میں اصلی سودا ہے کیا جو بھی ہے اپنے کسی نے کسی چھوٹے موٹے کام کے لئے آ جاتا ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں دعا کو ہیں اور ایک دعا میں نے ان سے سیکھی تھی تو یہ میں نے پوچھا ہے تو رام جلال الدین سے یہ تھی میں یہ فرمائی ہے علم فضل علم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم اہد و اصل امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ دیکھیں یہ کتنی جامعہ دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لئے وہ دعا مانتا ہے یہ جناب ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنید سے اور یہ دعاوں نے مجھے بھی پتا ہی مہن پڑی بھی تھی لیکن میں نے اس پر عمل کرنا چلی سکتا ہے کہ مسلمانوں سے سب غم دور ہے بیماروں کو شفا ہو جائے جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت ملے جائے اور وہ ایک نہایتی محبت کرنے والے ہیں اور جسے کہتے ہیں ہمیں جہد اور ہمیں گیر شخصیت تھے مجھے تو سچی بات کہوں کہ بہت کمی محسوس ہیں میں بعض اوقات عرفی کے اور دل قادر بے دل کے عراقی کے پڑے مشکل اشار ان کے پاس لے کر آیا جاتا ہے جو میری سوال نہیں دیتا ہے اور ایسی خوبصورت کو تحریح کر دیا جاتا ہے کہ دو ملچ میں وہ مجھے بات سمجھا جاتا ہے اکثر اوقات میں عراق کو بھی ان کو اسلام آباد کے فیڈرلہ ہی ہوتا تھا دل پر غمار آتا تھا تو مجھے یاد آتا ہے مبین جیسا تو میں ہیں ان کو شاہد اللہ شاہد اللہ شاہد اللہ ہے ایسی اللہ یاد آتا ہے تمہیں نے خمجھے سسر کے ساتھی مدینہ منورا میں ہوتا کہ سسر کا نام فضل الرحمان تھا کوئی استرکنہ سے انہوں نے خمجھن کی مولانا شاہ منورانی سیب رحمت اللہ علیہ وآلہ کیا وما کہ میرا دوست ہے مصر میں اور مصر کی جو یونیورسٹی ہے اس کا دین ہے حضر یونیورسٹی کا اس نے خواب دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ممبر مبارک کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور کتاب کو بار بار کھلتے ہیں پھر بند کرتے ہیں پھر کھلتے ہیں پھر بند کرتے ہیں پھر کھولتے ہیں پھر بند کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں وہ ان کی خوشی کوئی انتہائی نہیں تھی جیتے میں اٹھ کے گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا کہ میری عطم حسنہ کی اوپر میرے خصائص کی اوپر میرے بیٹے نے سید محمد امیر شاہ نام ہے اس نے کتاب لکھی ہے شمائل ترمزی شریف کی شرائع عنوار غوثیہ کے عنوان سے وہ پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے میرے بارے میں لکھی ہے تو فرماتے ہیں وہ جو دین ہیں عزر یونیورسٹی کے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب مقبول ہے اور یہ عزور کی نصر سے جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے تو یہ کون ہے یہ آدمی جو پاکستان میں ہے تو مولانا پدل روان صاحب نے پون کی پوچھا نورانی صاحب سے نورانی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب میرے بیٹ ہوم میں پڑی ہے میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں اور پشار میں رہتے ہیں یہ انہوں نے لکھی ہے تو یہ انتہائی کمال تھا یہ محبت سی حضور علیہ السلام کی کہ ایسی ایسی کام کر رہا ہے اور پھر شایان شان کتاب جو کہ مولا علی کی شان میں لکھی نسائی شریف کی شرع لکھی اس میں ایک سو تیرانے احادیث مبارکہ ہے اسی طرح حفاظ پشاور لکھی علماء مشیخ سرد دو جلدوں میں لکھی اسی طرح ایک کتاب لکھی آپ نے خدیس کے دانی کے نام سے لکھی باہر کے اب آپ نے کافی تخانی تحریر فرمائی اور آپ کی ساری زندگی درس و تدریس میں گزری آپ جب صبح اٹھتے تھے خانقہ میں تشریف لاتے بیٹھ جاتے صبح چاہے پی جائے صبح فجر کی نماز سے پہلے وہ اٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے پھر اپنے اذبات پڑھتے تھے اور پورے سات بجے ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ پورے سات بجے بی بی سی کی خبریں سنتے تھے اور خبریں سننے کے بعد وہ باہر اپنی خانقہ میں تشریف لے آتے تھے اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ کرتے تھے تو ناشتے کے لیے سب سے پہلے جو خادم ہوتے تھے ان کو اٹھا کے اور ان کو اس ناشتے کے لیے جو بھی ہوتا وہ ان کو دیتے اور کہتے جاؤ دودھ ملائی اور یہ جو اس ناشتے کا سامان نے لے کیا اور گھر دو ان کو کوئی ناشتہ تیار کر کے پھر جب ناشتے کا وقت ہوتا تو اپنے صبح ناشتے میں جو ایک دو دوست آباب ہوتے وہ ان کے پاس موجود ہوتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ناشتہ کرتے ناشتہ کر کے پھر وہ اپنا خلوت خانے کی طرف چلے جاتے خود سبزی منڈی چلے جاتے تھے سبزی منڈی کیونکہ ہم ساتھ چھوٹے ہوتے تھے ہم ساتھ ہوتے تھے تو سبزی منڈی میں جب ان کے ساتھ جو خادم ہوتا تھا اس کو سبزی دے کے اس کو واپس گھر بھی جوا دیتے تھے اور خود کسہ خانی کی طرف چلے جاتے تھے جانے سے راستے میں آغا مجتبہ شاہ صاحب ہوتے تھے ان کے پاس بیٹھتے وہاں پہ پھر تھوڑی سی علمی گفتگو کرتے وہاں پہ دو تین بندے ان کے پاس اکثر صبح کے وقت رضا عمدانی صاحب یا فارع بخاری صاحب بیٹھے ہوتے تھے ان سے گف شف لگا کے وہ پھر کسہ خانی کی طرف روانہ ہوتے کسہ خانی میں پھر نورانی مکتبہ پہ جا کے بیٹھتے اور وہاں پہ جو ان کو کتابیں نہیں آئی ہوتی وہ ان کو بتاتے کہ یہ یہ کتاب آغانستان سے آئی فلان جگہ سے آئی وہ پھر دیکھتے جو پسند کی ہوتی تو اس طرح وہ ایک برپور زندگی گزار رہتے اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے کا وقت ہوتا تو یہاں پہ اس وقت سرناو کے لیے کچھ ایک دو ان کے شاگرد ہوتے جن کو وہ سرناو سکھ پڑھاتے ان طرح پھر باقی شام کو درس ہوتا تھا درس تفسیر کا پانچ دن چار دن قرآن مجید کا درس ہوتا تھا اور جمعیرات کو مشکات شریف کا درس ہوتا تھا اور اس درس میں بھی کافی پڑھے لکھے لو پشاور کے وہ آتے تھے اور آ کے اپنا سلامزہ لیتے تھے مولی جیوز تو ان کا ہر لحاظ سے کاملیت تھی ان کی زندگی میں تو اس کاملیت میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنی رہنمائی لیتے تھے اس کے علاوہ ان کی سوشل لائیو بھی تھی سوشل سوشل لائیو بھی سیدنا مولی جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حمجیت شخصیت کے مالک تھے آپ ایک بلند پایا دینی سکولر تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں کئی کتابوں کے آپ نے تراجم بھی لکھے آپ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے آپ نے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے مرکزی کابینہ میں بھی رہے اور صوبائی کابینہ کے ممبر بھی رہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک شریعت کے اصولوں پہ کاربند ایک عظیم روحانی شخصیت بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی شخصیت کا اور بھی پہلو ہے وہ ہے صحافت آپ ایک بلند پایا ایک بہترین صحافی بھی تھے سیدنا مولوجی صاحب رحمت اللہ تعالی صحافت کی افادیت سے بخوبی واقف تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مہنامہ الحسن کے ذریعے قرآن و سنت کی ترویج کا کام کیا اتحاد بین المسلمین کا کام کیا تحفظ ختم نبوت کا کام کیا اسی طرح دیگر مسائل ہمارے سیاسی معاشرتی سماجی مسائل کو الحسن دے علم کی حجابات میں سے سب سے بڑا حجاب احساس تفاخر بھی ہے ہر وہ بیدار روح جو چراغ راہ اور منزل کا فرق جانتی ہے وہ ہما وقت بطان وہم گما کو توڑتے ہوئے منزل در منزل اپنا شوق اور زوق کا سفر جاری رکھتی ہے جو زندگی میں جھوٹے خدا کو نہیں پہ جانتا سچے خدا تک نہیں پہنچ باتا یہ بدشکن اپنے محبوب کی تلاش میں ماتے اور اپنے خواہش کے تمام بد توڑتے ہوئے حقیقت شناس اور خدا شناس ہوئے جاتے ہیں خوف سے آزاد ہوتے ہیں حزن سے آزاد ہوتے گمز ناج کی فوج کشی یہ دل پر تیری خاص بھاتا آز کی فوج کشی جی دل پر تیری غاص بھاتا کیا خوب تیری اس الفت میں مسکین سے میں سلطان ہوا حیران ہوا ہے حیران کون لوگ تھے تو یہ تو میں نے ایک بات کر دی کہ اسلامی تصوف کو کبھی میکس نہ کریں ویدانتہ کے ساتھ مسٹیسزم کے ساتھ جسے صریعت کا مہمانہ دیتا ہوں وہ تو پرانے عمر کے رئے آٹھ سو قبل مسیح میں بھی پہلنے تھے اسلامی تصوف کا اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں یہ وہی لوگ تھے ہمارے جو دوسری صدی ہجری میں اس نے باقاعدہ ون کی صورت نے ایک صورت استیار کر دی اور ایک موضوع بن گیا ورنہ ابوالحاشم کوفی نے سب سے پہلے اپنے نام کو صوفی کا لقب دیا تو یہ صوفی مچھور ہوتی اس سے پہلے ان کو زاہدین اور صالحین اور عابدین اور ساجدین کہا جاتا تھا جو قرآن کی الفاظ ہیں ساجدین، صالحین، زاہدین، عابدین یہ قرآن کی لگتا ہے یہ سارے لوگ پہلے ابوالحاشم کوفی سے پہلے سوالحین کہلاتے تھے عابدین کہلاتے تھے ساجدین کہلاتے تھے زاہدین کہلاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپروچ ہی ڈیفرنٹ ہوگی تھے تو پھر عبدالکریم کو رسالہ ہے سب سے پہلے رسالہ ایک رسالہ اس میں اس نے اس کے ابتدائی خد و خال جو ہے وہ وضع کی ہے اور یہ ایک علم کی صورت نے آگے بڑھا اور پھر شروع ہو گیا اور لکھنا ہی شروع ہو گیا اور اس پر کتابیں آ گئی پھر آجب میں آیا آجب میں آیا تو فارسی میں شروع ہو گیا ورنہ پہلے تو عربی میں نوزہ تول بساتین دیکھ لیں یا کوئی بھی دیکھ لیں آپ کتابیں پرانی دیکھ لیں تثر ہو گئی تو اس میں کہیں بھی ویدان تک آذکر نہیں ہے کسی ہوتا ہے تو اسلامی تصور کو بالکل خادث رکھیے گا اسلامی تصور شریعت اسلامیہ سے اور نبی اکرم کی دی ہوئی شریعت سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے یہ یادت کی صرف فرق سوچ کا ہے یہ ذرا بلند خیالی کا ہے جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا آپ کو میں سناتا ہوں کتنے دنوں تک پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا دنیا پر ایک نظر ڈالی ارگت کے حالات کو دیکھا تو فرمایا قَالَ بَحْلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَحَبَ صَفْمَتِ الدُّنْيَا وَبَقْعَ قَدْ رَحَا دنیا سے صفائی مٹ گئی ہے یہ جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زَحَبَ صَفْمَتِ الدُّنْيَا دنیا سے صفائی مٹ گئی ہے وَبَقْعَ قَدْ رَحَا اور محل باقی بچڑا ہے آپ یہیں سے تصوف کا لفظ نکالے نا جو جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زَحَبَ صَفْمَتِ الدُّنْيَا دنیا میں سے صفائی ختم ہو رہی ہے محل بچڑا ہے تو صفا کا لفظ جو ہے وہ سب سے اور یہی علی بن عثنان علیہ جوئی رحمت اللہ علیہ نے یہی استعمال کیا ہے کہ سب سے بہترین معنی تصوف کا صفائی باطنی آئے بہتر لمبی ہو جائیں دراصل بات یہ ہے کہ دو سو سال تک جو لازمی بھی تھا اسلامی تعلیمات صحابہ اکرام اسلامی فقہ کے بارے میں زیادہ دیتے رہے ہیں اور فقہ جو ہے وہ بہت مزی پھیل گیا اور فقہ نے شریعت کا ایک نظام بدہ گیا اور کوئی سوری ہمارا ایسا نہیں گزرا جس نے پہلے فقہ نہ پڑی ہو شریعت نہ پڑی اب فقہ بوزی عرب جب پھیل گیا تو کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے دیکھو جی فقہ کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں ایمانیات کے ارکان ہوتے ہیں توہین، رسالت، نماز، روزہ، ارکان اسلام بیان ہوتے ہیں پھر نماز کے آقام ہیں پھر طہارت کے آقام ہیں کتابوں کی کتابیں بڑی ہوئی ہیں ایمان مجمل ہے ایمان مفصل ہے یہی پڑھایا جاتا رہا فقہ ہی پڑھایا جاتا ہے درس نظام میں وہ زمانے میں بھی فقہ پڑھایا جاتا تھا اور تمام لوگ جو تھے وہ فقہ بننا چاہتے تھے اب یہ سوفیہ کا گروہ یہ ہے ایسا پاکیزہ گروہ تھا وہ کہتے تھے بلکل ٹھیک ہے ہم دو سو سال سے فقہ پڑھ رہے ہیں یہ باتیں بلکل صحیح ہیں اور یہ لازمی بھی ہیں لیکن قرآن حکیم میں اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے نا توقل بھی ہے توبہ بھی ہے سبر بھی ہے استغفار بھی ہے اپنے گناہوں پر پشیمانی بھی ہے کاروبار میں دیانت اور عدالت بھی ہے ہمسائے کے ساتھ سلوک بھی ہے انسانوں سے رویہ بھی ہے دنیا کو دیکھنے کا انداز بھی ہے آخرت کا ایک معاملہ بھی ہے اکاؤنٹیبلیٹی بھی کوئی چیز ہے ہمارا حساب بھی ہونا ہے اور یہ دنیا عارضی بھی ہے اس بے ثباتی بھی ہے اس دنیا میں ان موضوعات پر بھی تو عوام کو آگاہ کرتے رہیں ہمیں فکر سے آگاہی ہے توحید اور رسالت توحید تو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی وہی اترتے ہی توحید مکمل ہو گئی قرآن حقیم کے ساتھ ہے رسالت میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ وہ خاتمن لبین ہیں اور کوئی شک یہ میں ہے فرشتے ہوں آخرت کا ہو معاملہ ہو علمی گفتگو تو ہمیشہ ان کی محفل میں ہمیشہ ہی ہوتی تھی مطلب مولی جی کی شاید کوئی محفل ایسی ہو کہ جس میں علم پر گفتگو ہونا ہوں تو مولی جی کی اپنی کتاب سے جو ان کا لگاؤ تھا اس کی بہترین مثال ان کی لیبری بھی ہے جس میں دس مختلف زبانوں پر کتابیں آپ کو ملتی ہیں ہر موضوع پر خبودت تفسیر ہے حدیث ہے اسماع و عجال ہے تصوف ہے فارسی عدب ہے بہترین کتابیں آپ کو اس میں ملیں گی تقرباً کچھ چھ ہزار سات ہزار سے اوپر کتابیں ہیں اور جو ایک بڑی خصوصیت ہے ان کتابوں کی اور ملجید وہ نے بڑی کمال شفقت سے اور بڑی سخاوت کا مظاہر کرتے ہوئے ان کتابوں کو میں جو علم تھا اور جو تاریخ تھی وہ بڑی سخاوت سے اور بڑی ہی اس سے لوگوں تک پہنچے جیسے شرعہ غصیہ شریف ہے اس گھرانے کی بہت بڑی خدمات ہیں اس خطے کے لیے صبح سرحد کے لیے پشاور کے لیے اسی خانوادے کے اسلاف میں سے اور مشایخ میں سے وزرگوں میں سے حضرت سیدنا محدثہ کبیر شاہ حمد روز صاحب رحمد اللہ علیکل نام ہر علمی حق حلقے میں جانا پہچانا علمی حدیث میں آپ کی مہارت اور آپ کا مرتبہ جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں اور اسی طرح بشاور میں بیٹھ کے انہوں نے شرعہ غصیہ شریف لکھی بخارش شریف کی شرعہ فارسی میں جو کس وقت کی عام زبان تھی عام لوگ عربی سے نواقف تھے تو انہوں نے لوگوں کے نفع کے لیے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے عربی سے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا تاکہ لوگ اس سے فیضی آب ہو سکے انہی کے بڑے بھائی حضرت سیدنا سید زین العبدین شاہ صاحب جن کی علم حدیث پر مہارت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے کسی حدیث کا ذکر ہوتا تو آپ اس کے ہر راوی کے بارے تفسرہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں جو علماء کی رائے تھی وہ بیان فرماتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں اور جب تک وہ بیان نہ کر لیتے تب تک آپ اپنی بات کو آگے نہ پڑھا تو یہ اس وقت میں اس کہانے کا علمی مقام اور علمی مرتبہ تھا اور ماشاءاللہ پھر ان بزرگوں کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے مولی جزور نے اس اسی شرعہ غصیہ شریف کا پھر کہ جب فارسی مدروق ہو گئی اور صرف علماء ہی کے اس میں رہ گئے تو مولی جزور نے مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے فارسی سے اس کا عدو میں ترجمہ کیا تاکہ عوام الناس اس سے فائدہ اٹھا سکے ایک بڑی ہی خاص چیز جو مولی جی کی کتب اور تصانیف کے حوالے سے ہے کہ مولی جی کی اکثر تصانیف کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی خاص پیٹرن ہے ایک خاص انداز تحریر ہے کہ آپ انتہائی سلیس زبان سے استعمال فرماتے ہیں اور مشکل سے مشکل چیز کو انتہائی سلیس انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں یوں کہلے کہ عبارت کا روح یا مغز جو ہے وہ آپ سننے والے اور پڑھنے والے کو پہنچاتے ہیں اور مولی جی کی یہ لیوری جو تھی یہ مولی جی کا ایک بڑا خاص علمی خزانہ ہے اس خزانے میں ابھی بھی اگر آپ آئیں تو آپ کو مولی جی کے اثار ملتے ہیں مختلف اوقات میں آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے کی کوشش کی مختلف اوقات میں آپ نے درز دی ہے علمی حلقے سے ایک وسیع علمی حلقے کازو مرکوز اور محور تھے جس میں متصندیف بھی تھے محقق بھی تھے اور الحمدللہ یہ مولی جی کا جو علمی خزانہ ہے یہ یہاں پر موجود ہے اس کو مزید اس کی چانبین کا کام بھی ہو رہا ہے اس کو مزید موسیقی نظریت کا سلجدہ تھا وہ بھی صدت محمد رسول علیہ السلام کی محبت اور ان کی صیرت پہ ہی بات کرتے تھے توحید اللہ کی رسالت رسول اللہ کی اور ولایت سجدنا غوث العظم دستگیر کی ہمیشہ ان حتیوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی انہیں گزاری اور ہمیشہ محرمانیہ کی ہر روکیوں پر جو بھی آیا فیض پاک گیا جو مانگتا آیا جوڑی بھر کے لے کے گیا ان سے کوئی بھی خالی واپس نہیں گیا میرے دوستوں بھائیوں ان کی زندگی کیسی تھی ان کا بچپن کیسے تھا وہ اللہ والے تھے انہوں نے بچپن سے اللہ کی روہ لگائی ہوئی تھی ساتھویں جماعت میں تھے پھر درسو تدریش شروع کر دیا آپ نے آپ فرماتے تھے میں جب صبح اکتا تھا تحجد کے وقت تو میں اپنے استاد محمد علی احمد جان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر جایا کرتا تھا وہاں پہ میں ان کو وضو کرواتا تھا پھر ہم دونوں کٹھی تحجد شریف پڑتے تھے پھر صبح کی نماز کے لئے وہاں سے روانہ ہوکے ایک گاؤں تھا وہاں جاتے تھے وہاں جا کے صبح کی نماز ادا کرتے تھے وہاں سے اور شاگردوں کو لے کر پھر اپنے باغ میں آ جاتے تھے اور باغ کی قیاریوں میں پھرتے تھے اور ہمیں حضور علیہ السلام کا درس دیتے تھے قرآن کا درس دیتے تھے حدیث شریف کا درس دیتے تھے پھر اس کے بعد آپ جب گھر واپس آ جاتے تھوڑا آرام کرتے پھر اس کے بعد دوسرے استاد سے ان کے پاس جاتے ہیں پھر اثر کے بعد حضرت علیہ احمد جان سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مسجد جاتے وہاں پہ درس لیتے پھر اس کے بعد ملانا گل فقیر آمد سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں جا کے ان سے درس لیتے تو ان کی ساری زندگیوں وہ کہتے ہیں میں بچپن میں جب تک یہ تعلیم میں نے حاصل کی تو میں ڈھائی یا تین گھنٹر کویا کر سکتا تھا باقی میری جتنی بھی زندگی تھی درس و تدریس میں ہی گزر جاتی تھی اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقابت موسیقی تو خیر بہت ساری بات نہیں اس پر ہو سکتی ہیں تو مولوجی سرکار ہوتا تھا لوگ تو یہ تھا کہ شریعت اور طریقت جو ہے اس کو دل میں عشق جو ہے عشق خداوندی اور جنابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے یہ آپ کا دل جو ہے ہر وقت یہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا اس عشق کی دھیمی دھیمی آگ ہر وقت دل میں جلتی ہے تو وہ یہ اس بات کے کالتے دست بکار دل بھائیار یعنی ہاتھ کام میں مظروف ہوں دل اپنے اللہ کے ساتھ لگا ہوا دنیا کے کام بھی ہوتا رہے ہیں دین کے کام بھی ہوتا رہے ہیں مقصود و مطلوب مومن جو ہے وہ قربِ اللہ ہے اور وہ قربِ اللہ کیسے ہمیں نصیب ہوگا جنابِ رسولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی وہ مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ کا خیال بھی بہترین مانتے تھے ابن عربی کبھی غلط نہیں کہتے تھے یہ تو خیر باہر آل لیکن وہ کہتے ہیں ان باتوں سے ان بیسوں سے کیا خائلہ اس کا تعلق تو آپ کی کیفیت سے ہے کیونکہ ہر انسان کا مزاج اور کیفیت جدہ جدہ ہے اس لئے خدا نے کہا میں ہر انسان کے ساتھ اس کے کمان کے مطابق ہوں جتنی بصیرت ہوتی ہے جتنی عقل ہوتی ہے خدا نہیں جو خالق ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جتنا ہوا ہمیں جانتا ہے ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی تعلق رکھتا ہے تو اس لئے مجھے یہ کبھی ذیب نہیں لے گا کہ میں اپنے تعلق کو یا اپنی روحانی کیفیت کروں آپ پر نافذ کروں آپ کی اپنی روحانی کیفیت ہے تو یہ بہن کی بات مجھے بہت پسند آئی کہ اپنے روحانی تجربات اپنے ہم خیالوں سے شیئر کر سکتے ہو تو کرو جو شخص آپ کا ہم خیال نہیں ہے وہ اس میں تشکیق پیدا کر دے گا حد بہت نبی ہو جائے گی میں اس پر گھٹوں گفتگو کر سکتا ہوں اس پر تو اب نیورو سائنس نے بڑا کام شروع کر دیا اور وہ ابن عربی نے تو فتوحات مکیہ میں کلا کمالی کر دیا کیونکہ جو سوشیہ ہے انہوں نے توحید کو انسان کے دلوں میں جتنا راسخ کیا ہے اور اپنے رب کے ساتھ جو تعلق جو انسان ہمارا جوڑا ہے وہ سوشیہ نے اتنا کام کیا ہے اور خاص کر ہند میں آکر جو انہوں نے کارنامہ سر جاندی ہے ہمارے صرف سالحین یقین مانی ہیں ان کا تو کوئی جواب نہیں ان کی اخلاص ان کی نیت ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ بلکل میض اللہ تعالی کی خاطر کوئی غرض و غیت ان کی اپنی ذاتی نہیں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اللہ تعالی کے لیے اور شریعت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہچاننے کی اور انسانوں میں محبت بائی جارہ اور اخوت اور معاب کرنے کے جذبے کو جس طریقے سے صوفیاء اکرام نے پھیلایا ہے شاید کو کسی نے پھیلایا ہے بات وہ یاد رکھی اسلامی تصور برکل ایک علیتی ہے جو بھی بات وہ کرتے ہیں صرفِ صالحین کے جتنے بھی وہ قرآن اور حدیث سے ہی اس کا جواب لیتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی باتیں اب دوسرا جو گرمی بات ہو جائی ملوی جی حضور رحمت اللہ علیہ وسلم مرشدی اب کیا بتاؤں کیونکہ انسان جو ہے سائیکو فیزیکل بینگ ہے انسان کا ایک پہلی جو ہے وہ جو آپ کا فیزیکل ہے جسمانی ایک ہمارا سائیکولاجیکل جس کو ہم نفسیتی مسئلہ کہتے ہیں اور اب تو نیورو سرجن کہنے لگے ہیں کہ ایک ہمارا سپریچول فیز بھی ہے انسان کا روحانی مزدہ بھی ہے جو کہ منٹل ایکٹیوٹی سے اباب ہے تو سپریچولیٹی جو ہے یا روحانی روحانیت جو ہے وہ اکل کے دائرہ اکار میں نہیں سماتی ہیں یہ باتیں صرف کیفیات اور تجربات کے ذریعے ہی پیش ہوتی ہیں تو آپ نے آپ عوارف المعارف پڑھ لیں آپ دوسرے جتے بھی صوفیاء کی کتابیں پڑھیں انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا اور طریقہ جو ہے وہ پاتے ہیں ابھی ہو جائے گی میں اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں اس پر تو اب نیورو سائنس نے بڑا کام جروع کر دیا اور وہ امن عربی نے تو فتوحات مکیہ میں کلا کمالی کر دیا کیونکہ جو صوفیاء ہے انہوں نے توحید کو انسان کے دلوں میں جتنا راسخ کیا ہے اور اپنے رب کے ساتھ جو طالب جو انسان ہمارا جوڑا ہے وہ صوفیاء نے اتنا کام کیا ہے اور خاص کر ہند میں آ کر جو انہوں نے کارنامے سرنجان کیا ہے ہمارے صرف سالحی میں اب کیا بتاؤں کہ اب جو ہمارے ہاتھ سے باز ہو گیا ہے ان کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو کتنا آسودہ خیال کرتا گروانی تو یقین مانو کہ ان کے پاس پر بیٹھ کر مجھے دنیا کی کوئی شکر نہیں ہوتی میں نے ان سے زیادہ جناب مروی جی سرکان رحمت اللہ علیہ روشن ضمیر اور روشن خیال عالم دین اور صوفی بزرگ میں نے نہیں دیا اپنی دین یقین مانئے کہ وہ مکمل طور پر مجھے اکثر بتائیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کریں یہ حدیث شریف و بیات حضور مولی صاحب رحمت اللہ تعالی کا دسترخان بڑا وسیع تھا بہت ممان نواز شاہ حضرت علامہ شاہ مدنانی صاحب رحمت اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تاریخ میں حضور خواجہ محبوبِ الائی صاحب رحمت اللہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے لنگر کی وسط اور نفاست کا بڑا ذکر سنا ہے پڑا ہے اور اس دور میں شاہ مدنانی سے فرمایا کرتے تھے میں پوری دنیا میں محگومہ ہوں لیکن مولی جی سرکار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ لنگر جوہنا یہ اپنی وسط اور نفاست کے لحاظ سے اسی حضور محبوبِ الائی صاحب رحمت اللہ تعالی لنگر کا نمونہ ہے اس دور میں اور جب آپ نے اس دنیا سے وصال فرمایا پردہ فرمایا تو جنازے کی پیچھے پیچھے جنازہ پشاور میں ایک تاریخی جنازہ تھا اور یہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں سکھ بھی چل رہے تھے عیسائی بھی اور ہندو بھی جوہنا پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور رمضان و مبارک تھا تیرہ رمضان تھا اور پھر رمضان جوہنا وہاں پر ہم نے زیارت شریف میں وہاں پر افتار کیا تھا تو ان لوگوں نے غیر مسلم اقلیت ہو نہیں روضہ افتاری کا ہے جوہنا یہاں پر احتمام کیا کہ کوئی خجوریں اٹھا کر لارہا ہے کوئی پکوڑے لارہا ہے کیا چیز لارہا ہے اور وہاں پیش کر رہے ہیں تو یہ تھی بولی جی صاحب کی ہے سچا صوفی حقیقی صوفی جو ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ محبت دیتا ہے عام کرتا ہے محبت ایک طرف آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو عام کیا اور دوسری طرف انسانیت کو جوہنا محبت دی انسانیت کی خدمت کی تصوف دوسرے بات تیران رمضان المبارک کو دو بجے آپ کا جنازہ ہوا پتی کہاں سے یہ مخلوق آئی چھوٹے بچے ہیں کہ بڑے ہیں بڑے ہیں اللہ کے بلی ہیں کہ اور مضمو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سارے اس جنازے میں شابر تھے اس فقیر کا جنازہ ایسا تھا کہ جو کہ پشاور کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں تھا یہ صرف کس کی برقات تھی یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی برقات تھی اور ان کے درس مبارک کی برقات تھی اور رضا تعالی نے اس گرمی میں ایسا محسن تھی کہ شبنم کی طرح آسمان آنسو بہارہ تھا اور وجودوں کے اوپر گرمی ہی نہیں تھی ایسا پتہ تھا کہ جنت کی ہوا چل رہی ہے اور ہمارے سب کے موجود ٹھنڈے ہو رہے ہیں ایسا جنازہ تھا تو یہ کیا تھا یہ صرف ایک اللہ کے وڑی کا جنادہ تھا اللہ کے دوست کا جنادہ تھا جن کے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا آگے فرمایا یہ وہ بشارتیں ہیں یہ حیات دنیا کی بشارتوں میں تھے ایک بشارت تھی اللہ تعالی کے ان الفاظوں کو کوئی بھی تبدیل نہیں کرتا یہ ان کے اوپر وہ فوض العظیم تھا جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہم سب مسلمانوں کو بتایا اور ان کے جانے والوں کو بتایا کہ جب تم میرے ہو جاؤ میں تم پہ ایناموں اقرامات کرتا ہوں اور میں اسی طرح نوازتا ہوں جترہ اس کو اس زندگی میں نواز دیا اور اس کے بعد بھی نواز رہا اور قیامت کے دن میں نواز رہا مما علینا اللہ البلا ہم تو ہیں ہی رسول اللہ کے پکیر ہم تو ہیں ہی ان کے دھر کے منگتے ہم نے تو سب کچھ انہی کے دھر چھ لینا ہے اور ہم تو انہی کی مدہت کرتے رہیں گے انہی کی ناتیں پڑتے رہیں گے اے اللہ تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو جترہ امام حتین علیہ السلام کی بارے میں فرما اے اللہ تو زیگ میں سے کتنا پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے اتنا پیار کر آگے کیا فرمایا کہ نانا جو حسین سے پیار کرتے ہیں تو اس سے بھی پیار کر ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہمیں پنچتن پاک قصد کے میں حضور غوث پاک قصد نہیں ہے اس کرونا کے مرض سے محفوظ رکھے وہ جو دوست بھائی اس میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ہاں میں بھی جلوائے گا نواز پر لے کر چلو موسا ان سے ملنے کو تو کیا کہیے ان سے ملنے کو تو کیا کہیے جگر اسے ملنے کو زمانہ چاہیے اس حسین پہ میں اس حسین پہ میں غیران ہوا موسیقی اس حسین پہ میں غیران ہوا حسین پہ میں غیران ہوا موسیقی موسیقی تم سرحشر ملو گے یہ سنا گے جب سے تیرے دیوان نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے یہ غمز و نوز کی فوج کشی یہ دل پر تیری خاص ادا یہ دل پر تیری خاص ادا یہ دل پر تیری خاص ادا یہ غمز و نوز کی فوج کشی یہ دل پر تیری خاص ادا کیا خوب تیری اس علفت میں مسکین سے میں سلطان ہوا موسیقی موسیقی موسیقی